بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے جنرل عیوب خان کے بیٹے گوھر عیوب خان جو وزارت خارجہ سے لے کر ملک کے قلیدی عہدوں پر فائز رہے وہ لکھتے ہیں کہ ستمبر 1968 کو کراچی کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اے این ترین نے مجھے بتایا کہ جنرل یا یا خان ملک میں فوجی مداخلت کی تیاریاں کر رہا ہے میں نے ترین کی والد صاحب یعنی صدر عیوب خان سے ملاقات کروا دی ملاقات کے بعد والد نے مجھ سے پوچھا کیا ترین کے خدشات درست ہیں میں نے جواب دیا ہاں اور ہمیں صورتحال کا بغور مشاہدہ بھی کرنا چاہیے عیوب خان نے ہس کر کہا تم جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کر چکے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاک فوج کا کمانڈر انچیف یعنی آرمی چیف جب اقتدار سبالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے صرف اللہ تعالی ہی روک سکتا ہے ملک میں جب عیوب خان کے خلاف تحریک چلی تو چند لوگ صدر کے پاس آئے اور مشورہ دیا آپ ملک میں ریفرنڈم کرا دیں عیوب خان نے جواب دیا باہر سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ریفرنڈم نہیں عیوب خان کو مشورہ دیا گیا ملک میں اگر پانچ ہزار لوگ مار دیے جائیں تو حالات کابو میں آ جائیں گے عیوب خان نے جواب دیا میں پچاس مرگیاں نہیں مار سکتا آپ لوگ مجھے پانچ ہزار بے گناہ لوگوں کو مارنے کا مشورہ دے رہے ہیں گوھر عیوب نے والد کے انتقال کا واقعہ بھی تحریر کیا وہ کہتے ہیں عیوب خان کا اردلی بیس اپریل انیس سو چوہتر کو دن ایک بجے ان کے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا عیوب خان دو چھوٹے اور ایک لمبا گول تکیہ سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے ہیں جنرل کے دونوں ہاتھ پہلوں میں ہیں اور سرانے ریڈیو بج رہا ہے اردلی نے جگانے کی کوشش کی تو پچھتا چلا عیوب خان نیند کے دوران ہی انتقال کر گئے ہیں گوھر عیوب نے انکشاف کیا کہ عیوب خان کے انتقال کے وقت ملک میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت تھی بھٹو جنازے تک میں شریک نہیں ہوئے عیوب خان کے انتقال کی خبر سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو نے نشر کی شام کو پاکستان ٹیلیویجن اور ریڈیو پاکستان پر بس اتنی خبر نشر ہوئی کہ ملک کے ایک سابق صدر وفات پا گئے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان نے عیوب خان کا نام تک لینا گوارہ نہیں کیا تھا ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں اور اپنے کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے اللہ حافظ